بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول ہماری آج کی وڈیو ہے بی بی آئی ٹی اور بی بی اے کے بارے میں بی بی آئی ٹی اور اس کے بعد بی بی اے ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے اور کون سے ڈگری آپ سٹوڈنٹس کے لئے زیادہ بہتر رہے گی ہم اس میں بات کریں گے ڈیئر سٹوڈنٹس اگر ہم بی بی اے کے بارے میں بات کریں یہ بیچلور آف بزنس انٹرمیڈیر کے بعد آپ اس میں اڈمیشن لے سکتے ہیں آپ نے بھلے کسی بھی مطلب کے ڈسپلن میں انٹرمیڈیر کیا ہے آپ نے ایف ایسی پری میڈیکل کیا ہے ایف ایسی پری انجین نہیں کیا ہے آپ نے آئی سیس کیا ہے آئی کوم کیا ہے ڈی کوم کیا ہے ایف اے کیا ہے اس کے بعد آپ بی بی اے میں اڈمیشن لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بی بی آئی ٹی میں اڈمیشن لینے کے لیے ان سٹوڈنٹس کو زیادہ پریفرنس دی جارہی ہے جنہوں نے آئیسیس کیا ہے اور یا جنہوں نے ایف ایسی پری انجین نے کیا ہے اس کے بعد باقی سٹوڈنٹ آ جاتے ہیں سو ڈیا سٹوڈنٹس یہ بی بی آئیٹی کا لیجیبیلٹی کرائٹیریا تھا اب ہم بات کرتے ہیں ایمپلائیمنٹ ایریا پہ اگر ڈیا سٹوڈنٹس آپ بی بی اے کر لیتے ہیں بی بی اے میں جو آپ کے پاس ایمپلائیمنٹ ایریا آ جاتا ہے جس میں سب سے پہلے ہے بینکنگ اس کے بعد یہ سٹوڈنٹس آپ کے پاس آ جاتی ہیں منجمنٹ کی دیگر پوسٹیں آ جاتی ہیں وہ کسی کوئی فیکٹری ہے وہ کوئی مل ہے وہ کوئی بھی بزنس آ جاتا ہے اس میں اور اس کے بعد آپ بھی انگر ریسرچر کام کر سکتے ہیں آپ کسی بھی انسٹوڈوشن میں سکول کالج یونیورسٹی میں اپنی خدمات سارا انجام دے سکتے ہیں یہ ایمپلائیمنٹ ایریا آ جاتا ہے بی بی اے کا اور اگر بی بی آئی ٹی کا ایمپلائیمنٹ ایریا کے بات کی جائے تو اس میں بینکنگ ایریا بھی آ جاتا ہے ایڈوکیشنل انسٹوٹ بھی آ جاتے ہیں اور وہ تمام جگہ جہاں جہاں کمپیوٹر کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ایریا آ جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ بی بی آئی ٹی کر لینے کے بعد کس ٹائپ کی آپ جاب کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بی بی اے کر لینے کے بعد کس ٹائپ کی job آپ پر کر سکتے ہیں سو ڈیاوس ٹ compounds ڈاج رہے گ ماں ب错 پار بی بی آئی ٹی کے بارے میں بی بی آئی ٹی کر لینے کے بعد آپ بھینگا ایچ آر کانسلٹنٹ کام کر سکتے ہیں آپ بھینگا کمپیوٹر اپریٹر کام کر سکتے ہیں آپ ڈیٹا ریپریزنٹیو علاوہ و کے طور پر کام کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ customer helping coordinator کے طور پر کام کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ آئی ٹی آفیسر کے طور پر کام کر سکتے ہیں انفرمیشن ٹکنالوجی سپیشلسٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں آپ ٹیکنیکل کانسلٹنٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں آپ ٹیکنیکل رائٹر کے طور پر اپنی خدمات سارا انجام دے سکتے ہیں آپ کمپیوٹر سرفسز ریپریزنٹیٹو کے طور پر کام کر سکتے ہیں آپ ڈیٹا سپیشلسٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں ڈیٹا پروسیسنگ منجر کے طور پر کام کر سکتے ہیں آپ یومن ریسورس پیشلسٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں پرفیشنل سسٹم کانسلٹنٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں پرفیشنل ٹیکنیکل اینالیسٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں پرفیشنل ٹیکنیکل ریسرچر کے طور پر کام کر سکتے ہیں بی اینگا ٹیچر بی اینگا لیکچرر آپ اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں یہ آپ بی بی آئی ٹی کے بعد ڈی اے سوز اگر آپ بی بی اے کرتے ہیں آپ بینک مینجر خدمات سارا انجام دے سکتے ہیں اپنی آپ بزرس کانسلٹنٹس کے طور پر کام کر سکتے ہیں آپ فانانس مینجر کے طور پر کام کر سکتے ہیں آپ ایچ آر مینجر کے طور پر کام کر سکتے ہیں میس ہیومن ریسورس مینجر انفارمیشن سسٹم مینجر کے طور پر کام کر سکتے ہیں پروڈکشن مینجر کے طور پر کام کر سکتے ہیں آپ مینجمنٹ آکونٹنٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں آپ مارکٹنگ منجرز کے طور پر کام کر سکتے ہیں آپ ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ منجر کے طور پر کام کر سکتے ہیں آپ بزنس ایڈمنسٹریشن ریسرچر کے طور پر کام کر سکتے ہیں بزنس ایڈمنسٹریشن پروفیسر کے طور پر کام کر سکتے ہیں آپ بینگا ٹیچر بینگا لیکچر اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں دونوں کا ایریا آپ کے سامنے بات کی گئی دونوں کے ایریے کے بارے میں بتایا گیا اور جوب ٹائپ کے بارے میں بات کی گئی تو ڈی ایسٹونز اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کونسی دگری زیادہ بہتر ہے بی بی اے زیادہ بہتر ہے یا بی بی آئی ٹی زیادہ بہتر ہے سو ڈی ایسٹونز اگر ہم بی بی اے کے بارے میں بات کریں یہ پیور بینکنگ اور بزنس کے دگری آ جاتی ہے اور اگر ہم بی بی آئی ٹی کے بارے میں بات کریں اس میں بینکنگ بھی ہے اس میں بزنس بھی ہے اس میں آئی ٹی بھی آ جاتی ہے اور اس میں آپرچونز جنسی ہیں وہ ایز وال ایز بی بی اے زیادہ ہیں سو اگر میں آپ کو پریفر کروں بی بی آئی ٹی اور اس کے بعد بی بی آئی ٹی کے ساتھ اگر میں آپ کو کہوں بی بی آئی ٹی آپ کریں یا آپ بی بی اے کریں تو اس میں بی بی آئی ٹی مچ بیٹر ہے ایز وال ایز بی اے سوڈیہ سٹورنٹ سے ہماری آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم نے بات کی بی بی آئی ٹی بہتر ہے یا بی بی اے بہتر ہے دونوں کے الیجیبیلٹی کریٹیریے پہ بات کی اور اس کے بعد دونوں کا جونسا سکوپ تھا دونوں کا جونسا کریئر تھا اس کے بارے میں بات کی سوڈیہ سٹورنٹ سے بی بی آئی ٹی اور اس کے بعد بی بی اے کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن کے ساتھ ویڈیوز آر ایڈی اس چینل پر اپلوڈ کی جا چکی ہیں اور لیکن ڈسکرپشن میں آپ دونوں ویڈیوز کا لنک مل جائے گا بی بی آئیٹی کے بارے میں مل جائے گا اور بی بی کے بارے میں مل جائے گا جس میں کمپلیٹ ڈسکش کیا گیا ہے کہ بی بی اے کیا ہے اس کا لیجیبیلٹی کریٹیئریا سے لے کر اس کا دورانیاں پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر میں میرٹ اس کے فی پیکجیس اس کا ایمپلائیمنٹ ایریا اس کا جوب ٹائپ سیلری پیکج پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر میں کون کون سے ادارے آفر کر رہے ہیں تمام کے بارے میں انفارمیشن جانسی ہے ان ویڈیوز میں آر ایڈی اپلوڈ کی جا چکی ہے سو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سٹوڈنٹ کو اچھی لگی ہوگی نیکسٹ ویڈ میں ملتے ہیں تب تک کے لیے خدا حفیظ